جی دوستو کیسے آپ لوگ میرا نام ہے جراو ماز اور کل کا میچ آپ نے دیکھ لیا اوبری پشاور اور کراچی کے درمیان میں عجیب مطلبنا ایک سٹارٹ ہوا ہے پی اے سال کا دو میچ ہوئے دونوں کے دونوں جسے کہتے ہیں نیل بائٹنگ ایسے کانٹسٹ ہوئے آخری بال تک آپ کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ نا کون سی ٹیم جیت رہی ہے کون سی ٹیم ہار رہی ہے مزہ آگیا بھائی کرکٹ دیکھنے کا سب سے پہلے نا میں تھوڑی سی دو تین شکایتوں سے شروع کر لیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ کل کا جو میچ تھا نا وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کیونکہ یوٹیوب پہ نا یہاں پہ سنٹرل یورپ کے اندر پی سی بی یا پاکستان سوپر لیگ کا جو افیشل چینل ہے اس کے اوپر سٹریمنگ ہو رہی ہے لیکن کل کے میچ کی پہلی اننگز پوری کی پوری کوئی کومنٹری کی آواز نہیں آ رہی تھی صرف اور صرف جو سٹمپ مائک ہے نا اس سے آواز آ رہی تھی اور اس سے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا کیونکہ کومنٹیٹرز کی تو آواز آ نہیں رہی تھی میں نے پہلی اننگز ایسے دیکھی جیسے میں بہرا ہو گیا ہوں مطلب صرف دیکھ رہا ہوں سن کچھ نہیں پا رہا پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے کل مجھے نا صحیح طرح سے بازد خان کی جو قیمت کا انتازہ لگا کہ وہ بندہ کتنا قیمتی ہے ہمارے لیے وہ جب بولتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہو کیا رہا گراؤنڈ میں ورنہ نا یہ بہرو والا میچ جو ہے جو آواز بند کر کے جو ویڈیو دیکھنی ہے وہ نہیں مزایا پہلی اننگز جو ہے نا وہ ایسے دیکھی بابر آزم کی یا کورڈ مور کی جو چھکے چوکے جو چل رہے تھے نا وہ میں نے بہرا ہو کے دیکھے پھر لیکن انیویز دوسری ننگز جو پوری کی پوری وہ ٹھیک چلی پچھلے میچ کے اندر جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ جو سپیڈ ٹریکر ہے وہ کام نہیں میرے خیال سے کل پچھلے میچ میں صحیح کام کر رہا تھا اس میچ میں جو ان کا مائک صحیح کام نہیں کر رہا تھا یا شاید جو سٹریمنگ جو کنیکشن ہے آئی ڈونٹ نو ہ کون سے پلیٹ فارم سے یہ لوگ سٹریم کرتے ہیں لیکن لنک نہیں ہو پایا جو ساؤنڈ ہے کیونکہ کسی اور چینل پہ میں نے جو ان کے اوپر میں نے چیک کیا تو وہاں پہ ساؤنڈ آ رہی تھی بابر آزم بابر آزم نے بھائی جواب دے دیا ہے بہت جگہوں پہ جا کے بہت سارے لوگوں کو کرکٹ کے میدان کے اندر جو اس پہ اترازات کر رہے تھے اترازات تو کیا جو چھوٹی چھوٹی باتیں لگا رہے تھے ان کو جواب دیا ہے اماد وسیم ہو گیا محمد آمیر ہو گیا اور کرکٹ کے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے جو لوگ باتیں لگا رہے تھے نا ان کو بھی جواب دی دیا ہے بابر آزم نے بابر آزم نے اچھی ننگز کھیلی کولڈ مور نے بہت زبردست ننگز کھیلی اس کی سینچری بنتی تھی ویسے بس اس کی قسمت بچارے کی جو اس کی سینچری نہیں لگی میچ پشاور جیت گیا کراچی کے اچھے دن ابھی نہیں آئے اچھے دن ان کے آنے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آ جائیں گے کیونکہ میری سیکنڈ بیسٹ ٹیم جو ہے سیکنڈ کی وجہ سے ہے اماد یا آمیر کے وجہ سے نہیں ہے سوریٹ اسے کیونکہ میں آمیر کا کوئی اتنا بڑا فین نہیں ہوں ریزن بینگ انور مقصود کا وہ چھوٹا سا کول کہ پاکستان نمک پیدا کرنے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور نمک حرام پیدا کرنے میں سب سے بڑا پہلا ملک ہے تو آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے آمیر نے جو انٹرنیشنل کرکٹ جب چھوڑی تھی اس وقت یہ تھوڑے سے ینگ تھے آج کے مقابلے میں کل کی جو سپیڈ ٹریکر پ بول کے سپیڈ آ رہی تھی نا وہ ون فورٹی پلس آ رہی تھی ون فورٹی تری ون فورٹی فور کے قریب جب کرکٹ چھوڑی تھی تو ون ترٹی فائی سے اوپر بندہ جاتا ہی نہیں تھا بھائی کبھی اور اس وقت سرفراز نے جو اتراز کیا تھا کہ ہمارے جو بولرز ہیں وہ فاسٹ بولنگ نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے سرفراز کی مطلب میں نے لے دیکھ کرنی شروع کر دی تھی کہ یار آپ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ آمیر کے خلاف بات کر رہے ہو دی محمد آمیر کے خلاف اسی آمیر نے جناب کہا کہ میں ٹیسٹ رکٹ نہیں کھیلتا بھائی میں تو لیگز کھیلوں گا کیونکہ وہاں سے پیسہ زیادہ ملتا ہے ایور سو ینگ شوئے ملک نے کل ایک اور بہت عالی اننگز کھیلتی یار اس بندے کو نا آپ مسٹر ڈیپینڈبل کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بندہ نا کسی بھی میچ کے اندر آپ اس پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں یار کیا کمال مطلب نہ اننگز لے کے چلتا ہے سلو 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 بیلڈ کرتا ہے لیکن پھر جب مار دھڑ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر کمالی ہے ایماد وسیم نے بہت اچھا کہلائی ایماد وسیم نے بہت سارے لوگوں کے موہ اس لیے بند کروائے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ نے صرف بولر ہی بولر ہے بیٹس مین کوئی نہیں ہے اس نے اچھی اننگز کھیلی بہت تگڑی مطلب شارٹس بھی ماری اور سب سے ہائیس جو اس کا رن ہے وہ کل کے میچ میں ہوا پی ایس ایل کا جو بھی مطلب پیچھلے تھوڑی اگر اس کے کوئی فیفٹی بھی تھی پہلے لیکن اگر تھی تو کل کا رن تو بہت زبردست تھا بس میچ اپنے ٹیم کو جتا نہیں پایا باقی کلوز بہت لے کے گئے ہوا کیا پشاور کے ساتھ پشاور نے کیا بھائی پشاور نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح میچ ہار جائیں وہاب ریاض نے کیچ چھوڑا جیمی نشم کی بالنگ پر جیمی نشم نے کہا کہ بھائی میں بھی بدلہ لوں گا پھر میں بھی نہیں پکڑتا کیچ مطلب پوری پوری کوشش کی پشاور نے کہ کسی طرح ہم یہ میچ ہار جائیں کراچے والوں کو مطلب جیتنے کا موقع دیں پچھلے سیزن میں بھی جب سٹارٹ ہوا تھا تو بہت ہی برا ہوا تھا تو اس سیزن میں کیوں نہ ہم ان کو تھوڑی سی جیت سے شروعات دیں شاید ان کی گلوریز واپس آ جائیں شاید ان کی موٹیویشن واپس آ جائیں لیکن نہ اس کے باوجود بھی کراچی نہ پھر جیت نہیں پایا پشاور نے کوشش کی نو بالز پر نو بالز میکی جس باولنگ پیک کا لیڈر وہاں پہ آپ نو بالز کی امید کر سکتے ہیں آپ امید کر سکتے ہیں کہ پانچ چھے نو بالز کو آپ نو بالز کاؤنٹ کریں نہ اس کو آپ سائیڈ پر رکھیں اس سے آگے چلیں انگر دس بارہ پندرہ نو بالز ہوتی ہیں پھر کہیں یار اب سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے ورنہ وہاپ ریالز ہو وہاں پہ بھائی دو 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 دیڑ دیڑ فوٹ کی نو والا پھیکتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکسٹراز دیئے خوب میس فیلڈنگ دونوں طرف سے ہوئی خوب تھوڑا سے امپروو کرنا پڑے گا یا شاید ابھی تھوڑے سے سلوپی ہیں سٹارٹ ہوا ہے پی ایس ایل کا تھوڑی سردی ہے رات میں سردی ہو جاتی ہے سردی کے وجہ سے ہاتھ پاؤں نکالنے کا دل نہیں کرتا بال کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا آج ہے جی میچ ملتان سلطان اور کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے درمیان میں اور اپنی ٹیم ملتان سلطان ہے جی ہم فین ہیں اس کے جو فین کلبز ہیں ان ساری ٹیموں کے واہستہ ہستہ بننا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال سے کیونکہ جو رائیولری ہے نا پلیئرز کے درمیان میں جیسا کہ بابر اور رامر کے درمیان میں آپ نے تھوڑی بہت دیکھ لی جیسا کہ اماد بابر اماد ریزوان کے درمیان میں آپ نے دیکھ لی تھوڑی بہت جیسا کہ ریزوان اور سرفراس کے درمیان میں یہ ریزوان بچارہ درمیان میں پھنس گیا ہے ویسے ہر طرف سے رائیولری آ رہی ہے اس کے اگینسٹ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا گریب کا لیکن ان سب کے درمیان میں جو تھوڑی تھوڑی رائیولری ہے ن لاہور اور کراچی کے درمائن میں جو رائیولری ہے وہ تو ہے ہی نا شروع سے ہی یہ ساری چیزیں نا فین کلپ ڈیویلپ کرتی ہیں اور فین کلپ ڈیویلپ کرنے سے نا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ اور گراؤنڈ سے باہر نا ایک پورا پیک مل جاتا ہے لوگوں کا جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے یا دوسری طرف کے لوگ جو ہوتے ہیں تو اس سے نا جو کرکٹ ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے آپ کی جو سپورٹ ہے اس کے اندر نا انرجی آتی ہے تو آج دیکھتے ہیں سیفی بھائی کی ٹیم کیا کرتی ہے جی رزوان کے ٹیم کے خلاف لیکن اگر آج کا میچ بھی کل کے میچ اور پرسو کے میچ جیسا ہوا نا تو بھائی اپنی دوائیاں ساتھ رکھ کے بیٹھنا کیونکہ جو دل کے مریض ہیں نا جو کمزور دل کے افراد ہیں جن کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ میچ سے یا تو دور رہیں یا پھر نا بعد میں ہائلائٹس وغیرہ دیکھ لیا کریں کیونکہ یہ میچز جان لے وہاں ثابت ہو سکتے ہیں بوسوں کے لیے اپنا رکھیں جی بہت سارا خیال چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے میں رکھتا ہوں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد آپ رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر